حکومت میں آنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے انٹی انکروجمنٹ مہم سٹارٹ کی ہے میں صرف طور پر ہم نے سٹارٹ کیا ہے میرے خیال میں کسی گورنمنٹ نے اس طرح سے سٹارٹ نہیں کیا جتنا ہم نے کیا اس کی تفصیل جھوڑی سی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں یہ ہے کہ پہلے ہندر دیل میں ہم نے جو اپنا انٹی انکروجمنٹ کمپین سٹارٹ کی ہے اس میں ہم نے ساتھ لاکھ ساٹھ ہزار چار سوٹ اٹھائیس کنار سرکاری ارازی باگزار کر رہی ہے جس کی مالیت تقریبا پنجاب کے ترقیاتی بجٹ کی جنگی ہے جتنا پنجاب کا ڈیولمنٹ بجٹ ہے اتنی اس کی مالیت ہے یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے خربوں کی ہے اور اس میں اس کی جو بریک اپ رہے ہیں بسم اللہ اور اٹھائیوئیر میں سپن آزار کنال گوجناوالا بائیس ہزار فیصلہ باد ایک لاکھ ستیس ہزار راول پنڈی سات ہزار تیس سو پنٹالیس ڈی جی خان چار لاکھ سپن آزار بھاول پر چودہ ہزار ساہیوال پہتیس ہزار سرگودہ سپن ہزار ملتان چوبیس ہزار سب سے زیادہ جو کاروائی گیا ہے وہ ڈیرہ اٹھائیوئیر میں ہوئی ہے جو کہ چار لاکھ سپن آزار سے زیادہ اٹھائیوال پہتیس ہزار جس کی مالیت ارمال پہتیس ہے اب ہم نے اٹھائیوال کا ڈیٹر بینک بھی بنا لیا ہے تاکہ اس کی بہترین استعمال کو بھی ہم کر سکیں اور اس کے لئے تجاویز اور سفارشان بھی مرتب کریں اور اس میں ہم نے پوشش کیا ہے کہ ہم غریب لوگوں کو اور چھوٹے لوگوں کو ریڈی والوں کو ہم تنگ نہ کریں ہوں کو تکلیف نہ پہنچیں اس کے لئے ہم نے ڈسٹرک انکروچمنٹ کمیٹیز بھی ہم نے بنا دی ہیں جو کہ ڈسٹرک لیگل بھی اپریٹ کریں گی اس کے علاوہ انٹی کرپشن اسٹیویشمنٹ بنجاب نے پچھلے تین بار کے دوران چوٹیس ارب روپے کی ریکاوری کی ہے جس میں دو ارب روپے کیش اور بتیس ارب روپے کی ارازی شامل ہے اس کی دوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں اٹھائی ارب روپے سلح مالی جلس الگوڑا میں ثابت وفا کی وزیر انور عزیز چوبری صاحب سے واقعہ کرائی گئی ہے اس کے بعد انٹی کرپشن اسٹیویشمنٹ نے جو کاروائی کی ہے اس میں اتفاق فاؤنڈریز کی انکوئریز کے دوران دوستو سرکاری دوستو چالیس کنال سرکاری ارازی دوستو چالیس کنال سرکاری ارازی بھی انکوئجمنٹ کا بتا چلا ہے جو کہ موزا کورٹ لکھ پت مرن ٹاؤنڈ لاہور میں ہے اس میں اکتر کنال ارازی فیٹل گورنٹ کیا اور باقی سباہ حکومت کیا اور اس معاملے کی تحقیقات جاری ہیں اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے اس کے علاوہ ہربنس پورا لاہور میں سپریم کورٹ نے محمد رمزان بنام چیف سیٹلمنٹ کمیشنر کیس میں مرخہ بچیس جوڑ انیس سو ستانے کے حکم دیا تھا کہ تمام الارٹمنٹ کینسل کی جائیں اور نائٹی ایج میں تمام الارٹمنٹ کینسل کر دیئے گئے لیکن اس کے باوجود تقریباً پانچ اراب روپے کی یہ یہ جو سرکاری زمین ہے اس کو مرخہ نو جوڑائی دوہزر گہرہ کو اس کی اف آئی آردہ جوئے یہ زمین جنسالی کے ذریعے بروبت کی گئی ہے اس کی مالی ہے پانچ اراب روپے اور اس کی تفتیش کو تین مہینے کے اندر ڈراب کرا دیا گیا ہے جو ہم نے دوبارہ سٹارٹ کرا دیا ہے اور اس کے جو اقائق آئیں گے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ جی اس میں صادق وفاقی وزیر خزانہ محمد حساب ڈراب صاحب اور حاجی کی امتیاز علی صاحب اس میں شامل ہیں اس کے علاوہ آئیکن اس کے علاوہ اس کے علاوہ اور بھی غیر قانونی جو ہوسنگ سوسائٹیز دیون کا بھی فتح چلا جس میں الڈی اور متعلقہ اتھارٹیز کی اثران بھی ملوث پائے گئے ہیں اور اس میں اسیل سلے میں انٹی کرپشن اسٹیولشمنٹ نے اڈیشنل ڈی جی ایل ڈی اے کو بریفتار بھی کر لیا ہے بہریہ ٹاؤن لاہور کے اقلاق تین کیسز بھی سامنے آئے ہیں جس میں بہریہ ٹاؤن نے ای سی بی ایل کی سرکاری ارازی سہتیس کنال پندرہ مرلے پر غیر قانونی قبضہ کیا ہوا تھا جس میں سیون سٹار آٹو کمیونٹی سینٹر و دیگر اجارتی مراکز قائم کیے گئے جن کی مالیت دو ارب پہنتیس کروڑ ربائے بنتی ہے دوسری ایف آئی آر میں بہریہ ٹاؤن پنجاب پاکاف دپارٹمنٹ تیسار اناب ارازی پر قبضہ کیا جس کی مالیت ایک ارب ستتر کروڑ ربائے بنتی ہے اس کے علاوہ ان کے خلاف مختلف ہاؤزنگ سوسائٹیز بشمول بیری آرچر ٹو ٹری پور اور آئیکن والی بغیرہ شامل ہیں جن کی الڈی اے سے منظوری نہیں کی گئی ان کے ذمہ ایک ارب بارہ کروڑ بہواج رضا ان کا نقصان کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم نے فید سواری کی پالیسی پر سختی سے عمل درامت کیا ہے اس میں وزیر اعلیٰ کے سابق دور میں چار آفیسز تھے جس میں ایک جاتی عمرہ دوسرا ون نائیٹی سکس ایچ مارل ٹاؤن دیسرا ایٹی ایچ مارل ٹاؤن چوتھا فٹی ون ایس ڈی ایچ ای لاہور اور ابھی ہمارے پاس اس وقت کوئی کیمپ آفیس نہیں ہے سیکیورٹی پرسنل ڈیپلائی سابق جو چیف منسٹر دیون کے پاس دو ہزار سے زیاد سیکیورٹی ڈیپلائیٹ تھے اب صرف ساٹھ پرسنل ڈیپلائیٹ ایس پر سیکیورٹی آڈیٹ کانڈکٹیڈ بای لاہور پولیس سیکیورٹی کنسٹرکشن ایکسپنڈیچرز اس میں فیفٹی فائیو کروڑ روپے ان جاتی عمرہ خرص کیے گیا اس وقت ہمارے جو ایکسپنڈیچر ایکسپنڈیچر میں ملین تیس لاکھ روپے پر ہم سیو کر رہے ہیں یہ جو کچھ کمپریزن آپ کو بتانی تھی اس کے علاوہ ہم نے پنجاب روس میں جتنے بھی غیر کانونی کابزین تھے ہم نے ان سب کی بکنگ جو تھی جو رہ رہتے ہیں ہم کو کینسل کر دیا ہے وہاں پہ ان کے ذمہ چھے کروڑ سنتیس لاکھ روپے ان کی تفصیل میں بتاؤں گا سینیٹر ڈاکٹر عاصف کروانی صاحب ان کے ذمہ چونسٹھ لاکھ چینوے ہزار سینیٹر پرویز رشید صاحب چینوے لاکھ روپے سینیٹر مشاہد اللہ صاحب بیس لاکھ روپے انوشہ رحمان صاحب تیس لاکھ روپے زبیر قل صاحب چوبیس لاکھ روپے صاحب ٹیٹوکیٹ جنرل پنجاب مصطفیٰ رمضی صاحب انتالیس لاکھ روپے اس کے علاوہ صاحب حضیر اعظم کے ذاتی مہمانوں کے اخراجات ایک کروڑ سے زائد کی ہیں یہ تو ایک تھوڑی سی کمپیریزن ہم نے آپ کو دی ہے کہ جتنے ہنڈر ڈیز میں ہم نے جو انٹی اپروچمنٹ پہ اور انٹی گرفشن پہ جو ہم نے کام کیا اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور بدونوانی کو کرپشن کو کسی صورت بردارت نہیں کریں گے اور اس پالیسی کی اوپر سختی سے عمل درامت کریں گے یہ وعدہ جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے جو خان صاحب کا وعدہ ہے کرپشن کے خلاف ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا اور پنجاب کے عوام کے ساتھ کیا ہے انشاءاللہ ایک ایک بھائی کا ہم آپ کو حساب دیں گے بھی سی اور لیں گے بھی سی شکریہ